سب کا ثواب سب سے پہلے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو مختصر انداز میں فاتحہ کے وقت دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے اس دعا کو یاد کر لیں اور اپنے حساب سے اس میں کم و بیش کریں اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نیک و جائز دعائیں مانگیں بس اس طریقے سے میں نے آپ حضرات کو مختصر میں دعا کا طریقہ بتایا ہے سب سے پہلے اول آخر درش شریف پڑھیں اور چاروں قل پڑھیں یعنی قل یا یا کافرون ایک مرتبہ قل ہو اللہ واحد شریف تین مرتبہ قل عوض برب الفلق ایک مرتبہ قل عوض برب الناس ایک مرتبہ پھر الحمد شریف ایک مرتبہ اور اگر آپ کو علف لا ممیم کی کچھ آیتیں یاد ہو تو اسے بھی پڑھیں اور آیت خمسہ یاد ہو تو اسے پڑھیں ورنہ کوئی ضروری نہیں اب الحمد شریف پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ یا تین مرتبہ یا دس مرتبہ درش شریف پڑھ لیں یعنی اول آخر درش شریف پڑھ لیں اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں اس طریقے سے جس طریقے سے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یا الہ العالمین اے پاک پروردگار عالم ہم نے شروع سے لے کر اب تک جو کچھ بھی پڑھا قرآن پاک کی تلاوت کی درود و سلام کلمہ شریف جو کچھ بھی پڑھی گئی ہے اس میں کسی قسم کی بھی غلطی ہو گئی ہو تو اسے معاف فرما اور جو صحیح پڑھا گیا اسے قبول فرما اور ان سب کا ثواب سب سے پہلے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں نظر قبول فرما حضور کے صدق تفیل کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہیار نبیوں کی بارگاہ مقدسہ میں ثواب نظر قبول فرما اے پاک پروردگار عالم اس دنیا میں جتنے بھی بزرگان دین تیرے محبوب بندے تشریف لائے سبوں کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر قبول فرما اہلِ بیت صحبہِ کرام شہیدانِ اسلام کی بارگاہ مقدسہ میں اس کا ثواب نظر قبول فرما اے پاک پروردگار عالم تیرے محبوب بندوں کے صدق تفیل بالخصوص حضور غوثِ پاک سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدسہ میں ثواب نظر قبول فرما یا اللہ ہمارے گھر میں غوثِ پاک رحمت اللہ علیہ کا صدقہ انعیت فرما گیارویں شریف کی برکت سے گھر کی پریشانی بلاوں مسئیبتوں کو دور فرما یا اللہ ہمیں پکہ سچا نمازی بنا دے ہماری نمازوں کو قبول فرما ہماری نمازوں میں خشو و خضو عطا فرما اس حساب سے جو کچھ بھی نیک و جائز دعائیں ہو حاجتیں ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگیں اس کے بعد درود شریف پڑھیں کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد پڑھتے ہوئے دعا کو ختم کریں اس طرح پڑھ کے بھی دعا ختم کر سکتے ہیں